اللہ علیہ وسلم اور سننے والوں کو پروگرام آپ لوگ دیکھ رہے ہیں استخارہ کوہنو ٹی وی پر اپنے مذبان ابو بکر سلطانی کے ساتھ تمام دیکھنے والوں کو سننے والوں کو انتہائی محبت اور عقیدت کے ساتھ سلام پیش کرتے ہیں پروگرام استخارہ آپ لوگ ہر روز دیکھتے ہیں ہماری آپ سے ملاقات ہوتی ہے اس پروگرام کے ذریعے اور آپ سب لوگ جانتے ہیں ہمارے اس پروگرام میں شامل ہونے کے لیے طریقہ خار لائیو کالز کے ذریعے آپ لوگ پروگرام میں شامل ہوتے ہیں آپ لوگوں کے سوالات آپ لوگوں کے مسائل جو سنے جاتے ہیں ان کی رہنمائی فرانہ سنت اور احادیث کی روشنی میں کی جاتی ہے رہنمائی کے لیے جو شخصیات ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہوتی ہیں آپ ان کو بھی دیکھتے ہیں سنتے ہیں پسند کرتے ہیں ہر روز کی طرح ہمارے ساتھ آج سب سے پہلے آپ کے اور ہم سب کے محترم حضرت علامہ مولانا صاحب زیادہ پیر زیادہ حفیظ اللہ سوروردی صاحب آپ پروگرام میں موجود ہیں حفیظ اللہ پیر صاحب کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدیت کہتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی والکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جزاک اللہ پیر صاحب بہت شکریہ ایک مرتبہ پھر آپ کی تشریف آوری کا ناظرین محترم ہر روز کسی نہ کسی ایک موضوع پر بات ہوتی ہے اور کوشش ہوتی ہے کہ پروگرام کے دوران ایسے موضوع کا انتخاب کیا جائے اور جس پر بات کی جائے اور حباب کی رہنمائی ہو سکے وہ تمام ان موضوعات پر ہم بات کرتے رہتے ہیں اور فقی اعتبار سے بھی جو مسائل ہوتے ہیں ان پر بھی ڈسکس ہو رہی ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ موجودہ حالات کے حوالے سے جو کچھ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں تو ان پر بھی ہم ساتھ ساتھ پروگرام میں اپنے بات کر رہے ہوتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کی دیکھنے والوں کی سننے والوں کی رہنمائی جو ہے وہ اس حوالے سے کی جائے تو انشاءاللہ عزیز یہ محبتوں کا سفر جاری و ساری رہے گا نمبرز بھی آپ لوگوں کی سکرین پہ ہیں اگر آپ واتسپ کے ذریعے بھی پیغامات اپنے ہم تک پہنچانا چاہیں تو انشاءاللہ عزیز آپ لوگوں کی رہنمائی اس حوالے سے بھی کی جائے گی مسائل پریشانیاں ہر بندہ کسی نہ کسی جگہ پر کسی نہ کسی مسئلے میں ہمیں نظر آتا ہے اور وہ اظہار بھی کرتا رہتا ہے اپنے مسائل کی حوالے سے اور پریشانیوں کی حوالے سے بہت سے دوست ہمارے جاننے والے ہیں جو پیر صاحب کو جانتے ہیں ہم سے ملاقات ہوتی ہے ہم سے ملاقات ہوتی ہے تو وہ لوگ دعاوں کے لیے بھی کہتے رہتے ہیں اور دعا یقیناً جو ہے وہ ایک بہت بڑا ہتھیار اس حوالے سے مومن کا ہے کہ وہ اپنے رب کی بارگاہ میں اس انداز کے ساتھ الٹ جائیں اپنے خواہشات پیش کرتا ہے کہ مالک کائنات کو اپنے بندوں کی وہ عداج ہے وہ پسند آتی ہے تو یہ جو طریقہ کار ہمیں بتایا گیا اپنے رب کی بارگاہ میں مانگنے کا یہ بڑا خاص طریقہ ہونا چاہیے ہم ویسے تو دیکھتے ہیں اکثر دنیاوی معاملات میں اگر ہمیں کہیں پر جانا ہے کسی جگہ پر ابھی کوئی پروگرام ہمیں ٹینٹ کرنا ہے یا پھر ہمیں کسی ایسی جگہ پر جانا ہے کہ جہاں پر بہت بہت بڑے خاص لوگوں کی آمد ہو اور ہم بھی اپنے آپ کو اسی مطابق وہاں پر لے کر چلتے ہیں تو یقینا ہم جب اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے ہیں اپنے رب کو سجدہ کرتے ہیں اپنے رب کی بارگاہ میں اپنے التجائیں اپنے خواہشات ہم پیش کرتے ہیں تو یہ دنیا کا وہ حسین ترین لمحہ ہوتا ہے وقت انسان کو جو بڑا خاص انسان کا ہوتا ہے تو ہم اگر یہ دیکھیں یہ سوچیں کہ ہم اپنے رب کی بارگاہ میں پیش ہو رہے ہیں بس ٹھیک ہے ہم وضو کیا اور کھڑے ہو گئے یعنی اس معاملے میں بھی ہمیں اپنے پاکیزگی کا اپنے نفاست کا اپنے تمام معاملات کا خیال اسی انداز میں رکھنا ہے کہ ہم دنیا میں جو ہے وہ اس اپنے پروردگار عالم کی بارگاہ میں کھڑے ہونے والے ہیں جس نے ہمیں یہ سانسیں عطا کی ہیں رزق عطا کیا ہے عزت عطا کیا ہے مقام یہ بلندی دنیا کے تمام وہ خاص چیزیں جو اپنے مالک کائنات کے طرف سے ہم سب پر کرم نمازی ہوتی ہے تو انشاءاللہ آج ہم کچھ اس حوالے سے مختلف جو ہے وہ سوالات قریش صاحب قبلہ سے انشاءاللہ ہوں گے اور اس پر بات کی جائے گی کہ بندہ مومن کے لیے کیا حکم ہے اس کو اپنے رب کی بارگاہ میں جب پیش ہونا ہوتا ہے تو وہ طریقہ قار کیا ہونا چاہیے انداز کیا ہونا چاہیے اور جس طرح کل چکے جمعہ تل مبارک ہوگا اور ہم اکثر فضیلت جمعہ پر بات کرتے رہتے ہیں لیکن آج تھوڑی سی پہلے بات اسی لئے کریں گے تاکہ کل آنے والے دن کے لیے اگر پروگرام جو ہمارے دوست دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں وہ آنے والے دن سے پہلے اگر اس چیز کی تیاری کریں اس طرح اکثر بشاہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ جمعہ تل مبارک کی بھی تمام ساتھوں کو ہمیں جو ہے وہ بڑی محبت بڑی عقیدر کے ساتھ گزارنا ہے تو اسی لئے کس طرح ہمیں جانا ہے کس طرح ادا کرنا ہے اور اچھے کپڑے ہونے چاہیے اور غصل کا احتمام ہونا چاہیے یہ سارے چیزیں انشاءاللہ آج کے پروگرام میں بات ہوگی کہ اپنے رب کی بارگرہ میں پیش ہونے کے لیے مومن کا انداز کیا ہونا چاہیے طریقہ اقار کیا ہونا چاہیے اور اپنے رب کی بارگرہ میں جب بندہ پیش ہو جائے تو پھر اس کے بعد اگر کچھ مانگنے کا بھی کوئی طریقہ ہے یا پھر جو جو دل میں آتا ہے وہ ہم مانگتے چلے جائیں وہ تو عطا کرنے والا ہے لیکن وہاں پر بھی کیا آیا کوئی ایسے معاملات ہیں کہ انسان کو بہت سو سمجھ کر مانگنا پڑتا ہے تو اس پر انشاءاللہ آج بات کی جائے گی پروگرام میں قبلہ صلوبردی صاحب ہمارے ساتھ ہیں آغاز ہوگا انشاءاللہ گفتگو کا پروگرام میں اور پھر مزید پروگرام میں ساتھ ساتھ آگے بڑھیں گے ہم انشاءاللہ بسم اللہ کیجئے گا قبلہ پیش صاحب بہت شکریہ آپ کا سلطانی صاحب کے ہر روز کی طرح آج بھی آپ نے خاص ٹوپک کی طرف نشان بھی فرمائی ہے اور سب سے پہلے تو ہم اللہ کے حضور میں دعا گو ہوتے ہیں کہ مالک ہم کو حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرما اور پھر جو ہم بات کرتے ہیں پرور جگار عالم صدق کریم آقا کا ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائی ہے کیونکہ اگر حق سچ کہنے کی اور حق بات کرنے کی توفیق بھی مالک ہی دیتا ہے ہر کوئی کر بھی نہیں سکتا تو یہ ہر وقت ہر لمحے اپنے مالک سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ وہ ہمیں حق کی توفیق عطا فرمائے دیکھیں جب بھی کوئی مہمان کسی کے گھر جاتا ہے تو مہمان کی کوشش ہوتی ہے وہ اجلت میں جائے یا وہ اپنی پورے پری پلین جائے یا ارادے سے جائے پاس کر کے وہ جب بھی جاتا ہے کہیں تو وہ اپنی تیاری کے ساتھ جاتا ہے بندہ مومن جو ہے سب سے پہلے تو دیکھنا ہے کہ اس بندہ مومن کی جو شان ہے وہ قرآن و سنت کی روشنی میں کوئی کام نہیں ہے یہاں تک فرمایا گیا ہمارے بزرگ ہمارے اصلاف فرماتے ہیں یہاں تک کہ کعبے سے افضل ہے اس بندہ مومن کی شان تو جس بندہ مومن کی شان جو ہے بندہ مومن کعبے سے افضل ہے تو پھر اس بندہ مومن کے کچھ فرائز بھی ہیں اور کچھ حقوق بھی ہیں کہ فرائز اس پہ کیا ہوتے ہیں اور اس کے حقوق کیا ہیں سافظہر ہے کہ فرائز اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ بندہ مومن کون کون سے فرائز پہ پورا اتردہ ہے آگے سے اس نے اس کے حقوق کیا ہے جو اس نے لینے ہوتے ہیں فرائز حقوق کی جب آپ مات کرتے ہیں ایک کے فرائز ہوتے ہیں اور دوسرے کے حقوق ہوتے ہیں اسی طرح دوسرے کے فرائز ہوتے ہیں اور اس پہلے کے حقوق ہوتے ہیں تو بندہ مومن جو ہے اتنی شان اس کی بلند فرمائی گئی ہے اتنی بلند فرمائی گئی ہے تو پھر اس بندہ مومن کو جس نے اس کو اتنا افضل بنایا ہے اور ساری کائنات میں انسان کو اگر اشرف المخلوقات بنایا گیا ہے اور اسی اشرف المخلوقات میں سب سے اشرف ترین جو ہیں وہ اولوالعظم انبیاء اکرام کی ذات ہے انسانوں کے اندر بھی پھر رب نے درجے بنا دیئے ہیں کہ انسانوں کے اندر سب سے آلہ اور عرفہ کون لوگ ہیں وہ انبیاء اکرام کی جماعت ہے پھر اس کے نیچے ان کے ماننے والوں کی پیروی کرنے والوں کی اتباع کرنے والوں کی پھر وہ فردن فردن ان کی شان کو بیان فرمایا گیا ہے تو بندہ مومن جو ہے وہ جب جس نے اس کو مومن بنایا جس نے ہمیں توفیق دی کہ ہم کلمہ پڑھ کر اپنے اس رب کا اور رب کے رسول کا ایمان میں شامل ہو جائیں اسلام میں شامل ہو جائیں ہمیں مومن کہا جائے مومن تو اس وقت بنے گے نا جب ہم آمنو پر ایمان لائیں گے آمنو کہیں گے اے ایمان والو جب ہم ایمان لائیں گے تو اللہ خطاب فرمائے گا نا یا ایوہ اللہ زین آبنو اے ایمان والو تو ہم اس خطاب میں شامل ہو جائیں تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم جب اس رب العالمین کی بارگاہ میں جائیں تو کلبی طور پر باطنی طور پر ظاہری طور پر اپنے آپ کو بالکل صاف کر کے اور پاکیزہ کر کے اس کی بارگاہ میں جائیں ہمارے اندر سے نفاق یہ نفاق ٹوٹل ختم کریں اپنے اندر سے دیکھیں نا اب پوجھنے والے پکارنے والے سارے منافق بھی تو جاتے تھے نا تو انہیں قرآن نے منافقین کہا جاتے تو وہ بھی تھے مساجد میں وہ بھی جاتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے بھی جا کے نمازیں پڑھتے تھے کلمہ بھی پڑھتے تھے اس کے باوجود اللہ رب العالمین نے صورت منافقون نازل فرمائی کہ ازا جا اکا المنافقون کالو نشہدو انکا لرسول اللہ واللہ یعلمو انکا لرسولو واللہ یشہدو ان المنافقین لکازبون اب اتنا بڑا گوائی وہ بھی دیتے ہیں مالک نے فرمایا ہاں گوائی میں بھی دیتا ہوں کہ محبوب یہ منافق ہیں اور یہ چھوٹ بولتے ہیں اب وہ کہتے ہیں کہ ہم رسول کو مانتے ہیں ہم رسول کی وارگاہ میں آئے ہیں ہم اس کو مانتے ہیں ہم کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں لیکن رب فرماتا ہے یہ منافق ہیں ان کا اندر آ رہے ہیں ان کا باہر آ رہے ہیں یہ زہری آ رہے ہیں باطنی آ رہے ہیں محبوب یہ جھوٹ گول رہے ہیں اور یہی بات ہے کہ منافقین کو مسجد نوی سے نکالا گیا ان کے نفاق کی وجہ سے یہی بات ہے کہ قرآن مجید میں موجود ہے گیار میں پارے میں کروں نے مسجد زرار بنائی مدینہ پاک میں جب انہیں مسجد نوی سے نکالا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہم اپنی مسجد بنا لیتے ہیں مسجد بنائی حضور کو دعوت بھی دی انہوں نے اور اللہ رب العالمین نے فرمایا اب ان کے اندر کیا تھا کہ اگر حضور تشریف لائیں گے تو صاف زہر صحابہ کرام بھی ساتھ آئیں گے اس مسجد میں جب وہ نماز پڑھ لیں گے تو ہمیں مسلمانوں کو ورغلانا آسان ہو جائے گا تو رب العالمین نے فرمایا محبوب لا تکم فی عبدا آپ نے وہاں نہیں جانا نماز نہیں پڑھنی وہاں جا کے روک دیا تو حقیقت یہ ہے کہ بندہ مومن جو ہے وہ اپنے رب کی بارگاہ میں صاف ستھرا ہو کے جائے ایزے رب کا میں ایزے تو نہیں کہتے کہ مسجد میں جائیں گے تو ہم رب کے مہمان ہیں ہم مہمان کی حسیت سے جائیں اپنے نفاق کو ختم کر کے جائیں اپنے زہری باطنی نیگٹیو سوچ کو ختم کر کے جائیں فقط ہمارے ذہن میں یہ ہو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے ہم اپنے رب کو دیکھ رہے ہیں اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے ہم اس نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں کہ جس نبی کے صدقے اللہ نے اس امت کو تمام امتوں سے بہترین امت بنایا ہے تو دیکھیں نا کہ ہم نماز پڑھیں تو نماز صبح پھر ایسے پڑھیں جیسے مولہ کائنات نماز پڑھتے تھے سلطانی صاحب آپ ماشاءاللہ سنتے رہتے ہیں کہ آپ کو وہ تیر تیر لگ گیا اور وہ نکالنا تھوڑا سا مشکل ہوا کہ پین ہوگی تو مولہ کائنات نے فرمایا کہ مجھے نماز پڑھنے دو جب میں نماز کی حالتے نماز میں ہوگا تو یہ نکال لینا تو حالتے نماز میں اس کو نکالا گیا حالانکہ کتنا خون بھی نکلا سارا کچھ ہوا تو جب نماز ختم کی تو آپ نے فرمایا تیر نکال لیا ہے انہوں نے کہا حضور ہم نے نکال لیا ہے تو فرمایا مجھے تو پتا بھی نہیں چلا اس کو کہتے ہیں نماز کہ ہمیں تھوڑا سا ہمارے پاس تھوڑا سا شعور بھی ہو جائے نا کوئی چیز ہی گزر جائے تو ہماری ساری توجہ ہی ادھر ہو جاتی تو برادران اسلام ہم سمجھیں کہ ہم نے مومن بننا کیسے ہے جب ہم مومن بن جائیں گے نا دیکھیں ایک حدیث پاک بھی ہے کہ مومن کا جھوٹا شفا ہے اکثر بات ہوتی رہتی ہمارے ساتھ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ جناب یہ وائرس پھیلا ہوا ہے آپ نے کسی سے مسافہ نہیں کرنا کسی سے معانکہ نہیں کرنا کسی کا جھوٹا نہیں پینا کوئی چیز جھوٹی استعمال نہیں کرنی ہمارے بچے تو نہیں کرتے آج کل مطلب جو ہمارا سسٹم چل رہا ہے حضور سرورے کا اناس صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات ذہن میں رکھیں کہ میرے نبی کا فرمان تمام چیزوں سے افضل اور عالی ہے ہزاروں لکھوں ڈاکٹر آپ کو منع کریں جہاں میرے نبی کا ہے فرمان ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کا جھوٹا شفا ہے تو شفا پہلے تو ہمیں مومن بننا پڑے گا اگر ہم مومن بن جائیں گے تو پھر جھوٹا شفا ہے اور اگر آج کے دور میں ہم مومن ہی نہیں ہیں ہمارا وہ پورا ایمان ہے جس کو ایمان کامل کہتے ہیں جو اکمل ترین ہیں اب وہ ہی نہیں ہم بنے ہیں تو پھر صاف زہرے ڈاکٹر کی بات تو ماننا پڑے گی ہمیں نبی کا فیصل اپنی جگہ پہ کے ہیں مومن کا جھوٹا شفا ہے تو ناظرین اصل میں گزارش یہ ہے کہ ہم کاش کے صحیح معنوں میں مومن بن جائیں اور مومن بننے سے پہلے ہم کو اپنے اقائد کو درست کرنا پڑے گا جب تک ہمارا عقیدہ ٹھیک نہیں ہوتا اس وقت تک ہمارا ایمان کامل نہیں ہوتا ہمارا عقیدہ بھی کمزور ہو رہا ہے کہ دن بدن مطلب ہے کہ ہم جس سوسائٹیوں میں سروائیو کر رہے ہیں ہمارا عقیدہ دن بدن کمزور ہوتا جا رہا ہے صرف ایک اللہ کی ذات کے بارے میں ہم کہتے ہیں وہ وحدہ علا شریک ہے باقی نیچے جتنے ڈیفرنٹ سکول آف تھارٹ ہیں جتنے مسالک ہیں ہر ایک کا اپنا اپنا نظریہ ہے ہر ایک کی اپنے اپنی سوچ اور تھنکنگ ہے ہمیں اپنا عقیدہ مضبوط کرنا چاہیے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر آنکھیں بند کر کے من و ان مکمل طور پر ایمان لانا چاہیے اور ان کی ذات کے علاوہ ان کی ہر صفت کو آنکھیں بند کر کے ماننا پڑے گا ہر لحاظ سے جہاں حضور کی ذات ہے وہاں کوئی نہیں ہے خدا کے بعد اس کائنات میں ہمارے نبی کی ذات ہے جو آلہ اور عرفہ ہے جس کے بارے میں بے شمار مقامات پر قرآن مجید فرقان عمید نے فرما دیا کہ جن کے درجات بلند فرمائے ہیں اللہ رب العالمین نے وہ ہمارے رسول ہیں بعض کو بعض پر اللہ نے فضیلت دی ہے ہر ایک کو ایک نہ کر لیکن درجات کے اعتبار سے اور جن کی شان میں پورا قرآن نازل ہوا ہے ان کا مقام کیا ہوگا تو ہمیں اپنے اقائد کو درست کرنا چاہیے اور عقیدہ اگر ہمارا درست ہوتا ہے تو پھر ہمارا ایمان بھی مضبوط ہوتا ہے ایمان کا تعلق ہمارے اقائد کے ساتھ ہے اور اگر ایمان ہمارا کامل ہو جائے گا مکمل ایمان ہمارا ہو جائے گا تو پھر باقی عبادات جو ہیں وہ ہماری درست ہو جائیں گی یہ تو ایک نہ ایک دانے کے ساتھ دانا ایک لڑی کے ساتھ لڑی ملی ہوئی ہے کہ اقائد مضبوط ہوں گے تو ایمان مضبوط ہوگا ایمان مضبوط ہوگا تو ہماری عبادات جو ہیں وہ مضبوط ہوں گی کہ صحیح طریقے سے پھر ہمیں مزہ آئے گا کہ ہم نماز کیا پڑھ رہے ہیں تو اگر ہمارا اقیدہ ہی درست نہیں ہے تو ایمان بھی ہمارا وہ اسی طرح ہی ڈھیلا ڈھلا ہوگا جو کوئی کہے گا یہ بات ہے ہم وہ مانیں گے جو کوئی کہے گا یہ ہے تو پھر اسی طرح ہی ہم نمازیں بھی پڑھیں گے روزے بھی رکھیں گے باقی ارکان جو ہیں وہ بھی دیں گے اسی طرح ناف فرمانیوں میں چلتے جائیں گے اسی طرح ہماری تباہی ہوتی جائے گی تو یہ نظام زندگی پھر سکون جو ہے وہ ختم ہوتا جائے گا بے سکونی جو ہے وہ عام ہوتی جائے گی ہم کروں میں ہمارے بزرگ ہمارے ماں باپ سادگی کے ساتھ زندگی گزارتے تھے اتنے لوازمات نہیں ہوتے تھے تو بڑے سکون میں ہوتے تھے آج سارے لوازمات ہیں لے کر سکون نہیں ہے بے سکون ہی ہے اس لیے کہ ہم تھوڑا سا دین سے نا بہت پیچھے چلے گئے ہیں تو ان چیزوں پہ ہمیں ذرا خیال کرنا چلیے پہلے کے دور میں ایسی اسائشیں نہیں ہوا کرتی تھیں لیکن آج کے دور میں ہر چیز میں اثر ہے ہمارا ارادہ کچھ اور ہوتا ہے ہماری مضبوطی نہیں ہے اپنے معاملات میں اگر اسی اعتبار سے ہم بات کریں کہ حج کی سعادت کے لیے عمرہ کی سعادت کے لیے لوگ حرم کعبہ جاتے ہیں مدینہ طیبہ جاتے ہیں اور آج سے تیس چالیس سال پہلے کی اگر بات کی جائے تو جو پہلے کا دور اور پہلے کا جو وقت ہوا کرتا تھا وہ ایک الگ ہوا کرتا تھا ہم نے دیکھا ہے اور جو ہم نے اپنے بڑھوں سے سنا ہے اور حضرت صور وردی صاحب تو غالباً پہلے کے وقت میں جب آپ نے یہ سعادت حاصل کی اور عمرہ کی حج کی تو انشاءاللہ شیئر کریں گے اپنی گفتگو کو یعنی ہم نے بہت زیادہ ابھی بھی یہ علامہ صاحب کی گفتگو سے آپ کی باتوں میں سے ایک بات میرے ذہن میں آگئی تو میں نے سوچا کہ یہ شیئر کی جائے پہلے کے دور میں ایک تو وہاں پر بلکل ظاہر ہے وقت وقت کے ساتھ ہر جگہ پر جو ہے وہ تبدیلی آتی ہے جدید چیزیں ہوتی ہیں تو پہلے وہاں پر بھی بہت ساتگی ہوا کرتی تھی بڑے معاملات ایسے دیکھنے میں آئے تو لوگ بڑے آسانی سے جاتے تھے اور جا کر لوگ یعنی آسانی سے مراد یہ کہ لوگ سب کچھ بھول کر جایا کرتے تھے اور اپنے معاملات کو وہاں پر جا کر اللہ کیسے پرٹ کیا وہاں پر عبادات کرتے تھے آج کے دور میں ہمیں حج میں عمرہ میں اپنے ان مقدس مقامات میں بھی ریاکاری کا بہت عمل جائے وہ نظر آتا ہے تو حالانکہ آج کے دور میں وہاں چکے اسائشے بھی ہیں جس طرح آپ لوگ دیکھتے ہیں سنتے ہیں کہ بہت گرمی محسوس ہو رہی ہے حالانکہ ایسا نہیں ہوتا ہے وہاں جا کر اچھے ہوتیلز ملتے ہیں آپ لوگوں کو رہنے کے لیے کھانے کے لیے پینے کے لیے سارے معاملات ہوتے ہیں لیکن ریاکاری کا عمل بہت زیادہ نظر آ گیا ہے اور خاص طور پر یہ سوشل ویڈیا جب سے جو ہے وہ ہوا ہے تو پھر لوگوں نے اپنی عبادات کا رخ جو ہے وہ وہاں کی بجائے کسی اور طرف کیا ہوا ہے یعنی توجہ جو ہے وہ کہیں اور ہے اور رخ ان کا وہاں پر ہے تو اس حوالے سے بھی تھوڑی سی رہنمائی جو ہے وہ قبلہ صلویل وردی صاحب کی جائے کہ اگر کسی کو یہ عبادت میں اثر آتی ہے یہ سعادت ملتی ہے تو وہاں پر جا کر بس سارے معاملات کو چھوڑتے ہوئے اور بس جو رابطہ ہے وہ اپنے رب کے ساتھ مضبوط کرنے کے لیے رب کی بارگرمی بیٹھ کر اور نہیں کچھ ایسا رسا ہونا چاہیے موبائل فون کو لے کر تو لوگ آج کل کے دور میں بس وہاں پر سارا جو عمرہ ہے سارا حج ہے وہ موبائل فون پہ ہمیں نظر آرہا ہوتا ہے دیکھیں بات تو وہی آگئی نا کہ سارا کچھ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے جو ہم مقصد حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ تو حاصل ہونی رہا مقصد تو یہ ہے نا کہ اللہ اور اس کا رسول راضی ہو جائے اگر ہم کوئی کام کرتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ صرف فقط اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں تو پھر باقی چیزیں نہیں کرنی چاہیے اور یہ مجھ سے آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ وہاں تواف قابع بھی اللہ کہ قابع کا تواف کرتے ہوئے تو ہماری نظر قابع کے اوپر ہونی چاہیے لیکن ہم وہ لائب ویڈیو پہ ہم اپنے گھر والوں کو دکھا رہے ہوتے ہیں دوستوں کے کہ یہ دیکھیں ہم قابع کا تواف کر رہے ہیں تو میں نے پہلی دفعہ جب میں نائنٹی میں گیا نا نائنٹی آوائل میں یعنی چار جنوری کو میں نائنٹی چار جنوری کو میں گیا عمرے پہ تو اس وقت تو یہ سرکار کا روزہ بھی باہر سے یہ سڑک چلتی تھی جنت البقی کے آگے سے سڑک گزرتی تھی اور باہر سے سرکار کا روزہ نظر آ رہا ہوتا تھا تو یہ جو خانہ کعبہ ہے یہ بھی باہر سڑک سے مطلب ہے کہ یہ کچھ بھی نہیں تھا سڑک سے باہر جب ہم اندر داخل ہوتے تھے تو خانہ کعبہ ہوتا تھا تو رش بھی نہیں ہوتا تھا اور کچھ ہماری سیت بھی ٹھیک تھی جوانی بھی تھی اور میرا خیال ہے کہ میں اپنے تماف کے ہر چکر میں اتنی سپیڈ ہوتی تھی کہ حجر اس وقت کو چوم کے جاتا تھا جتنا میں نے اس وقت چومائنہ نائنٹی میں جب گیا ہوں 24 24 سال میری عمر تھی اتنی تیزی کے ساتھ جانا اور حجر اس وقت کو چومنا لیکن یہ جب دوزار سولہ میں گیا ہوں تو سلطانی صاحب پتہ چل گیا حجر اس وقت کو چومنا آپ نے پہلے کی اور پھر میں نے بات کو آگے بڑھایا کہ پہلے جب آپ کے وقت میں ساری چیزیں جو محسر نہیں تھیں تو لوگوں میں بھی سادگی تھی لوگ بھی بڑے آرام سے سارے معاملات کو تیہ کرتے تھے اب جدید دور ہے اور ہر چیز محسر ہے لیکن توجہ ویسی نظر نہیں آتی توجہ نہیں ہے توجہ نہیں ہے بالکل توجہ نہیں ہے تو بس جب ہماری توجہ نہیں تو پھر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ مالک کی بھی توجہ ہونی چاہیے دیکھیں نا give and take دونوں چیزیں ہیں نا مالک کہتا ہے کہ وہ تو پھر غفور الرحیم ہے مالک یوم الدین ہے رب العالمین ہے وہ تو وہ تو پھر رحم فرماتا ہے ہمارے اوپر ہماری غلطیوں کتائیوں کے اوپر وہ ستار العیوب ہے وہ ہمارے عیبوں پہ پردے ڈال دیتا ہے ہم کتنے گناہ کرتے ہیں مجھے بتائیں کہ کبھی کسی کو یہ پتہ چلا ہو کہ اس نے یہ گناہ کیا ہے یہ مالک نے ایسے پردے ڈال دیئے ہوئے یا آپ کی حالانکہ پہلی بھی تو قومیں تھی ان کے بھی نبی تھے کہ اگر کوئی گناہ کرتا تھا اس کے دروازے پہ لکھ دیا جاتا تھا کہ اس نے یہ گناہ کیا ہے سارے لوگ اس سے نفرت کرتے تھے کہ اس نے یہ گناہ کیا ہے اور اگر کسی نے کوئی گناہ کیا ہے تو پھر اسے کہا جاتا تھا کہ بھئی تم قربانی دو قربانی کا وہ جانور جا کے زبا کر کے پاڑوں پہ لے جاتا اگر وہ اٹھا لیا جاتا تو بھئی تیری توبہ قبول ہوگی تیرا گناہ ماف ہو گیا اگر وہ بیچارہ پڑا رہتا تھا تو بھئی تجھے معافی نہیں ملی یہ مالک کا کتنا کرم ہے اس عمد پر ہم دن میں کتنے دن رات میں گناہ کرتے ہیں مالک نے فرمایا اس کی شان ہے وسطار العیوب وغفار الزنوب کہ وہ ہمارے گناہوں پہ پردے ڈال دیتا ہے وہ ہمارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے پردہ بھی ڈالتا ہے بھی کسی کو پتہ ہی نہ چلے اور اندر اندر وہ معاف بھی کر دیتا ہے پہلے تو دیکھو نا کسی کو پتہ ہی نہیں ہے اس نے پردہ ڈال دیا ہم نے کوئی گناہ کیا اس نے پردہ ڈال دیا ہم اندر جا کے مالک کی بارگاہ میں بیٹھ جاتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں مالک میں نے گناہ کیا ہے تو مجھے معاف کر دے کسی کو پتہ ہی نہیں اس نے معاف بھی کر دیا اس لیے ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی گناہ کر لیں تو اپنے دوستوں کو اپنا بتایا کریں اس کی تشہیر خود نہ تشہیر کریں اگر کوئی گلتی گناہ ہو گیا ہے تو اس کو اس کو چھپا دیں یہ کیوں منافق کبیرہ گناہ بنا دیا گیا کہ تم غیبت نہ کرو کسی کی تم اپنا کسی کی برائی نہ کرو کیوں کہا گیا اسی لیے کہ بھئی جب وہ ستار و لجوب پردے ڈالتا ہے تم بھی پردہ ڈالو اگر کسی کا جرم دیکھ لیا کسی کی گلتی دیکھ لی کسی کا گناہ دیکھ لیا تو خدا کے واسطے اس پر پردہ پوشی کرو مَلَّمْ يَرْحَمُ اللَّهُ لَا يَرْحَمُ النَّاسُ کہ اگر تم اللہ تمہارے اوپر جو ہے رحم فرمائے گا تم لوگوں پر رحم فرماؤگے اللہ تمہارے اوپر بھی رحم فرمائے گا تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم پردہ ڈالیں اگر کسی کی کوئی گلتی دیکھ لیں ہم اس پر رحم کریں ہم پردہ اللہ ہمارے گناہوں پر پردہ ڈالتا ہے جب وہ کہتا ہے میری شان ہے ستار الویوب تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کوئی گلتی کر بھی لیں تو اس کی تشہیر نہ کریں اور مالک کے ہر وقت ہمیں تو اتنا جتنا جتنا سلطانی صاحب بندے کا کوئی عودہ ہونا اس پر وزن بھی اتنے ہی ہوتا ہے بھار بھی اتنے ہی ہوتا ہے اس سے پوچھا بھی اتنے ہی جائے گا تو ہمیں اتنا سوچ لینا چاہیے کہ ہم یعنی تمام امتوں سے یہ بہترین امت ہے انسان اشرف المخلوقات ہے لیکن جتنی امتیں ظاہر ہوئی ہیں کنتم خیرہ امت ان اخریت الانناس ان تمام امتوں میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بہترین امت ہے تو پھر ہمیں وہ کارنامے انجام دینے چاہیے جو بہترین ہو ہمیں ثابت کرنا چاہیے دوسرے مذاہب کے لوگوں کو بتائیں انہیں کہ بھئی ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں ہم اپنے ایمان پر مضبوط ہیں لیکن میرا خیال ہے کہ ہم سارے لوگ یہ مثالیں ان کی دیتے ہیں کہ دیکھیں انصاف وہ لوگ کرتے ہیں مساوات ان لوگوں میں ہے سارے سارے ہم ان لوگوں کی مثالیں دیتے ہیں مطلب یہ ہے کہ یہ کام سارے ہمارے تھے جو ہم نے چھوڑ دی دوسروں نے پکڑ لیے تو اللہ کے حضور میں ہم دعا کر سکتے ہیں کہ مالک ہے تو ہمارے اوپر رحم فرما دے لیکن وہ تو رحم فرماتا ہے ہمیں بھی تو کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں ہم اس کے بندے ہیں ہمیں مومن بننا چاہیے اور میرا خیال ہے کہ کوئی ایک مرتبہ قرآن پاک میں نہیں اس نے کوئی ایٹی ٹو مرتبہ ایٹی فور مرتبہ اس نے ایمان کے خطاب سے ہمیں پکارا ہے یا ایوہ اللہزین آمنو ایٹی ٹو یا ایٹی فور مقام پر آیا ہے اے ایمان والو تو یہ خطاب صاحب کا نبیوں کو دیا جاتا تھا جو اس امت کو دیا گیا تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وقت توبہ طائب ہوں اور اپنے حقوق و عباد کا خیال رکھیں سب سے بہترین عبادت ہے ہم اللہ کی رضا کے لیے جس طرح ہمارے سلطانی صاحب فرما رہے تھے کہ حج پہ جاتے ہیں توافع کعبہ کر رہے ہوتے ہیں خدا کے واسطے اس فرض کو پتہ نہیں زندگی میں پھر موقع ملنا ہے کہ نہیں ملنا کیا لوگوں کو دکھاتے ہو تم رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو کیوں دکھاتے ہو ٹھیک ہے آپ جائیں زندگی میں آپ کو اللہ نے توفیق دی ہے اللہ نے آپ کو بلایا ہے آپ صحیح معنوں میں کم از کم وہاں اکیس دن یا چالیس دن جتنے قیام آپ کا ہے وہاں تو کم از کم عبادت کو عبادت سمجھ کے کر لیں یہاں تو پھر آ کے آپ نے وہی کام کرنے ہیں لیکن وہاں جو اس کے اصل جو رکن ہیں ان کو صحیح معنوں میں ادا کریں تو ہم اتنا سمجھیں کہ مالک میں تیری رضا کے لیے آیا ہوں تیری رضا میں چل رہا ہوں بس ہم وہاں جا کے بھی بس دکھلاوا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم پہ رحم فرمائی جی اللہ تعالی ہم 80 Gr det اللہ تعالی اللہforest اللہけ یا היیی سعادت کے بعد وہاں پہ پہنچنا اور ان تمام Achse Muhammad قامات کی زیارت کرنا یعنی پھر چونکہ ظاہر ہے ہر چیز کے جو دو پہلوں ہیں تو دونوں پہلوں پر بات کرنا جو ہے وہ ہمارے لئے بھی ضروری ہو جاتا ہے تو ان چیزوں کو انسان کے سوچ اگر یہ ہو کہ ہم اپنی میموریز کو اپنی یادوں کو اس وقت کو محفوظ کرنا چاہتے ہیں تو وہ ایک الگ بات ہے مطلب اس کے لئے بھی ایک وقت ہے کہ آپ نے کچھ ایسا کرنا ہے تو آپ کریں لیکن ایسا نہیں ہے کہ باپ ذاتی طور پر میں نے خود یہ چیزیں دیکھی ہیں ہمارے ساتھ اب بہت سے ایسے لوگ وہاں پر موجود ہوتے ہیں قافلے میں ہم جائیں عمرہ کی سعادت کے لئے مدینہ پاک جائیں یا پھر اور مقدس مقامات کی زیارات کے لئے تو یقین کریں کہ یہ جو ابھی موجودہ وقت میں اگر موبائل فون کا استعمال نہ ہو ہمارے پاس نہ ہو تو پھر ایک لگاؤ اور ایک جستجو وہاں پر بیٹھ کر انسان کی الگ ہوتی ہے اب یہ ہاتھ میں ہوتا ہے موبائل فون تو پھر انسان کا سارا دھیان جائے وہ اس طرح ایدلی رہتا ہے اور پھر جو ہے وہ توجہ سے نہیں ہو پاتی ہے تو اسی لئے خدارہ ہمیں ان جو ہے وہ چھوٹ چھوٹی چیزوں سے خود کو بھی بچانا ہے اور اپنے لوگوں کو بھی جو ہے وہ ہمیں اس کی جو ہے وہ تلقین کرنی ہے بہت ضروری ہے ہمارے لئے ہمیں سمجھتے ہیں اسی لئے پلیس جتنا ہو سکے جو ہے وہ آپ لوگ اس میسیج کو بھی لوگوں تک پہنچائیں تاکہ جو حباب گئے ہیں اللہ کریم ان کی اس عظیم سفر کو اپنی وارگاہ میں قبول فرمائے ہم دعا کرتے ہیں انشاءاللہ اور دعا کے ساتھ ساتھ اس خواہش کا بھی اظہار اپنے رب کی وارگاہ میں کہ آئندہ سال مالک کائنات ہمیں بھی یہ سعادت نصیف فرمائے سب کچھ تھوڑی سی بات ہم شد جمعہ کے حوالے سے کر لیتے ہیں چونکہ ہم تقریباً دو تین ہفتوں سے کر رہے ہیں اور بہت سے لوگ یہ جان رہے ہوتے ہیں وظائف کے حوالے سے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ درمیانی شب جس طرح ہم نے بلاس ٹیم بھی بات کی جمعہ رات اور جمعہ کی تو شب جمعہ پر اس پر بھی تھوڑی سی بات اور پھر کل جو ہے وہ ایک خاص دن جو مسلمانوں کے لیے جمعہ کا ہوتا ہے تو اس کے لیے بھی لوگوں کو تیاری کرنی ہے وہ بھی طریقہ خار اپنے رب کی بار گمی پیش ہونے کا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ وہ جو اکثر آپ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ خطبے کے وقت میں چلے جائیں اور جائے ہو سلام پیر کے واپس آ جائیں تو اسی لیے اس کی بھی تھوڑی سی رہنمائی لوگوں کی سوارے سے آپ ضرور سمائیے گے دیکھیں ہمارا تو ایک فرض بھی ہے ہماری ڈیوٹی بھی ہے ہم اس نصے قطعی قرآن کی روشنی میں ہم تو اس کے مطابق اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں اور اپنی مرضی سے نہیں کوئی کام بھی اللہ تعالیٰ کسی سے لینا چاہے تو وہ نہیں سکتا ہے یہ مالک کی مرضی کے مطابق نظام چلتا ہے ہم اپنی مرضی سے کوئی بندہ نہیں کام کرتا تو حقیقت یہ ہے کہ ہم اپنے فرائض میں رہ کر جو ڈیوٹیز ہے وہ پوری کر رہے ہیں چلیں کوئی نہ کوئی تو استفادہ اصل کر لیتا ہوگا اسے دیکھیں آج جس طرح جمعت المبارک کو یعنی سید الایام بھی کہا گیا اور اس جمعت المبارک کو یعنی افضل الایام بھی کہا گیا وہ ایک ہی معنی بنتا ہے سید کا معنی بھی سردار ہے افضل الایام کے سارے دنوں کا افضل دن ہے تو حقیقت یہ ہے کہ یہ رات پہلے ہے دن بعد میں ہے تو اس سید الایام کے لیے ہم نے تیاری کرنی ہے آج رات کو کہ کل جو جمعت المبارک ہے جو خصوصی طور پر اللہ کے رسول نے ہمیں یہ دن دیا ہے لے کے حالانکہ ہفتہ یہود مناتے تھے اتوار جو کرسچن لوگ نصارہ ہیں ان کو وہ مناتے تھے تو ہمیں تو بڑا خوبصورت دن دیا گیا جمعت المبارک اور جو ہمیں دن مل ہے اس کو سید الایام کہا گیا ہے کہ یہ تمام دنوں کا سردار ہے یہ امت تمام امتوں کی سردار ہے جمعہ تمام دنوں کا سردار ہے تو ہمیں آج رات جو اس شب جمعہ بھی کہتے ہیں اس کو تو اس کو ہمیں چاہیے کہ ہم خصوصی طور پر اللہ کے حضور میں دعا مانگا کریں اور ایک بات اور میں آپ کو بتا دوں کہ کوئی بھی اچھا عمل کرنے کے لیے یا نیکی کرنے کے لیے اس کے لیے تیاری ضروری ہوتی ہے اور اس کے لیے یہ بار بار ہم اعادہ کرتے ہیں لوٹاتے ہیں دوراتے ہیں ہر ایک چیز کو اور اس کے لیے ایک سب کا وقفیت کا ایک جائزہ بھی لیا جاتا ہے ہمیں تیاری کرنا پڑتی ہے اپنے امتحان میں جانے کے لیے نماز پڑھنے کے لیے روزہ رکھنے کے لیے جس طرح ہم روزہ رکھتے ہیں رات کو تراویوں پڑھتے ہیں پھر ہم سیری کے اٹھ کے انتظامات کرتے ہیں روزہ کے اسی طرح کل جمعت المبارک ہے تو ہمیں اس سے پہلے ہمیں اپنی تیاری بھی کرنی چاہیے کہ اچھے طریقے سے ہم اپنے آپ کو رات کو نماز پڑھیں نماز پڑھ کے اگر ٹائم ملے تو رات کو نوافل پڑھیں شبِ جمعہ کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے اللہ کے حضور میں دعا مانگیں اور پچھلی رات کا جو ٹائم ہے نا اگر ناظرین اللہ ہم دعا گوئیں کہ اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم تحجد کی نماز پڑھا کریں تمام نفلی عبادات کی وہ سردار ہے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ ایک نماز فرضیت کے معنوں میں آتی ہے کہ آپ پر فرض تھی تو یہ تمام نفلی عبادات کی سردار ہے اللہ ہمیں توفیق دے اور ہمیں اس نماز کو پڑھے اس کا سواد ہی ہو رہا ہے دو نفل پڑھ لیں چار پڑھ لیں چھے پڑھ لیں جتنی آپ کے اندر سکت ہے لیکن جو بندہ اس نماز کے لیے اپنے آپ کو ریگولر کر لیتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ کیونکہ وہ ٹائم ایک ایسا ٹائم ہے تحجد کا اس میں کوئی دو نمبرنگ نہیں ہو سکتی ہے سلطانی صاحب یہ میرا تھوڑا سا تجربہ ہے ریگولر تو میں بھی نہیں ہوں لیکن تجربہ ہے اس میں دو نمبرنگ نہیں ہے اس لیے کہ سارے لوگ سوئے ہوتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ موبائل یوز نہیں کر سکتے آپ دنیا سوئے ہوتی ہے کسی سے رابطہ نہیں کر سکتے یہ ٹائم ایسا ہے کہ جس ٹائم پہ خلوت ایسی خلوت ہے یا وہ بندہ ہوتا ہے یا وہ مالک ہوتا ہے کہ وہ تحجد کے نماز کے پڑھتے ہوئے اس کی ایک ہی لائن ہوتی ہے کسی اور طرف نہ ٹیلی فون آنا ہے نہ ٹیلی فون جانا ہے کر سکتا ہے نہ آ سکتا ہے نہ وہ کوئی ٹی وی دیکھ سکتا ہے نہ کوئی کسی گھر والے کو بلا سکتا ہے نہ کوئی دوست اس وقت آ سکتا ہے نہ میمان آ سکتا ہے تو کبھی تو زندگی میں چلے کوئی امرجنسی پڑھ سکتی لیکن وہ ٹائم ایسا ہے کہ وہ ٹائم کسی اور کے لیے نہیں ہوتا وہ فقط ٹائم یا اپنے لیے ہوتا ہے اور اللہ کے حضور میں وہ بندہ کھڑا ہوتا ہے اور وہ گڑ گڑا کے دعا مانگے تو میری التجاہ ہے اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہم سب کو ریگولر تحجد کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اس کی بڑی فضیلت ہے اور آج رات چلیں میری طرف سے ایک وظیفہ تو کیا وظیفہ ہے دروش شیف سے بڑا کوئی وظیفہ نہیں ہے تو ہم بھی یہی پڑھتے ہیں میں بھی یہی پڑھتا ہوں آپ آج رات ذرا دروشی پڑھیں جتنے ناظرین سن رہے ہیں آپ نے رات کو دروشی پڑھنا ہے کسرہ سے عشاء کی نماز پڑھ کے کسرہ سے دروشی پڑھتے پڑھتے آپ سو جائیں چلیں آج یہ وظیفہ کریں ہمارے کہنے پہ دیکھیں اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں آپ کو انشاءاللہ جب صبح اٹھیں گے تو اچھی نوید اور اچھی ایک گوڈ نیوز بھی ملے گی خوشکبری بھی ملے گی اور عشاء کی نماز پڑھ کے کسرہ سے دروشی باوضو پڑھنا ہے آپ نے اور پڑھ کے آپ نے سو جانا بس یہ کریں آج شب جمعہ اللہ تعالیٰ ہم کے قرم فرمائے شب جمعہ کے لیے وظائف بھی کچھ اس انداز میں اور جس طرح علامہ صاحب نے کہا خیر وظائف تو اس حوالے سے اور ہیں لیکن چونکہ یہ درود ہی ہے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں تو جتنا ہو سکتا ہے آج کی رات درود کا نظرانہ حضور اکرم حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا جائے اور اس کے علاوہ جو خواہشات ہوتی ہیں جو التجائے ہیں وہ اپنے رب کی حضور انشاءاللہ پیش ہوں گی اور تحجد کے حوالے سے کچھ تھوڑی سی بات علامہ صاحب نے کہی ہے تو کوشش ہمیں یہ کرنی ہے کہ ہم ویسے تو اگر بعد صرف لاہور والوں کی کی جائے تو لاہور والے تو ساری رات جاگتے ہیں تو اسی لئے اگر تھوڑی سی روٹین اس حوالے سے بن جائے تو بڑی اچھی بات ہے اور بڑی خوشی محسوس ہوتی ہے انسان کو اور آپ یقین جانی ہیں نماز کے لئے تھوڑا سا سونا ضروری ہے اونگ لینا ضروری ہے میں اسی طرف آ رہا تھا کہ یہ تھوڑا چکے مسئلہ ہے لیکن یہاں پر چکے وہ نماز عشاء کے بعد نا جیزا ہوں صاحب یعنی عشاء کی نماز کے بعد تو یہاں پر تو آپ کو پتا ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد یہ لوگ اٹھتے ہیں تو یہ راتوں کو جو ہے ساری ساری رات لوگ جاگتے ہیں تو لوگوں کی روٹین کیسی بن گئی ہے تو لیکن اصل حقیقت یہ ہے کہ کوشش تو ہوتی ہے اپنی بھی جس طرح علاوہ صاحب نے فرمایا تو یقین جانے کہ کبھی جو نماز فجر کا خاص وقت ہوتا ہے اگر وہ جماعت کے ساتھ ادا کی جائے اور وہ وقت میں اثر آ جائے تو بڑی خوشی محسوس اس حوالے سے ہوتی ہے کہ نماز فجر کے بعد سے لے کر پھر سارا دن جو ریلیکس انسان فیل کر رہا ہوتا ہے بڑا اپنے آپ کو ہلکا محسوس کر رہا ہوتا ہے بندہ تو یہ ساری چیزیں اس میں جو ہے وہ آ جاتی ہیں تو اسی لئے کوشش ہم سب لوگوں کو ہی کرنی ہے چونکہ ہم پروگرام استخاران میں جتنے بھی موضوعات پر بات کریں وہ کسی بھی حوالے سے موضوع ہو لیکن ہماری گفتگو کا اختتام ہے وہ آ کر صرف اپنے رب کی بارگاہ میں جھکنے سے یعنی پابندی اسو موصلات اور نماز کے حوالے سے ہی رہے گا انشاءاللہ چونکہ یہی حقیقت ہے اور اسی کو ہمیں تسلیم کرتے ہوئے اپنے رب کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے تو اسی لئے قرآن کی تلاوت ہے نماز کی پابندی ہے یہ تمام معاملات کو کرتے ہوئے ہمیں اپنے زندگی کے معاملات کو اگلے کر چلنا ہے مالک کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم اپنا خاص کرم فرمائے فضل فرمائے رحم فرمائے تمام دیکھنے والوں پر سننے والوں پر اپنا کرم فرمائے تو شب جمعہ کی حوالے سے وظائف کی صورت میں درود پاک بھی آپ کو بتایا گیا یہ بھی پڑھئے گا اور تحجد کی نماز اگر ہو سکے تو کوشش کریں تاکہ کسی بھی ایک بندے تک یہ ہمارا پیغام اگر پہنچ جائے گا تو انشاءاللہ ہمارے بیٹھنے کا مقصد بھی پورا ہوگا اور ہمیں بھی کچھ نہ کچھ عجر و سباب اس حوالے سے ہمیں ہماری پوری ٹیم کو جو ہم سب یہ کام کر رہے ہوتے ہیں پروگرام آپ تک جو پہنچایا جاتا ہے تو انشاءاللہ العزیز یہ محبتوں کا سفر ایسے ہی زاری و ساری رہے گا ہم ہر روز کسی نہ کسی ایک موضوع کے ساتھ آپ سے ملاقات کرتے رہیں گے پروگرام آپ دیکھتے رہیں سنتے رہیں اور کالز بھی ہوتی رہتی ہیں سوالات بھی آپ کے مسائل بھی آپ کے ساتھ ساتھ ہم سن رہے ہوتے ہیں کوشش ہوتی ہے کہ اپنے وقت میں رہتے ہوئے جتنا ہو سکتا ہے وہ آپ لوگوں کی رہنمائی کی جائے اور کل جمعہ المبارک ہوگا تو اسی لیے وہ وقت بھی جس طرح نام صاحب نے دو تین دفعہ یہ بتایا کہ جمعہ کا جو دن ہوتا ہے اس میں ایک بڑی خاص گھڑی ہوتی ہے ایک ساتھ بڑی خاص ہوتی ہے تو اسی لیے ہمیں ضائع کچھ بھی نہیں کرنا ہے کم از کم نماز مغرب تک ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم اس حصار میں رہیں تاکہ جب ہم مغرب تک رہیں گے تو انشاءاللہ کوئی نہ کوئی جو بھی ایسی جو وہ گڑی ہوگی جو ساتھ ہوگی ہمیں چلے محصر تو آجے گی اس امید اور یقین کے ساتھ پروگرام کا وقت ہمارا بس اختتام کے جانے پہنچ چکا ہے اور اب انشاءاللہ آخر میں دعا ہوگی جس طرح ہر روز ہوتی ہے بہت سے دوستہ باب دیکھنے والے سننے والے ہمیں دعاوں کے لئے کہتے رہتے ہیں انشاءاللہ ہمارے ساتھ دعا میں شامل ہو جائے گا اور اپنا بہت سا خیال رکھا کریں ہمیں بھی اپنے دعاوں میں یاد رکھا کریں اپنے محضبان نبو بکر سلطانی کو جناب قبلہ صلوبردی صاحب کو اور ہماری کوئی نو ٹیو کی پوری ٹیم کو اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا ہم سب کو اجازت دیجئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہم صلح علیہ سیدنا ومولانا محمد وعلا آل سیدنا ومولانا محمد مبارک وسلم علیہ اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنتا وفی الآخرت حسنتا وکنا عذاب النار اللہم ربی فیر ورحم وانتا خیر راہمین اللہم اہدین السراط المستقیم پرودگار عالم ہماری خطاؤں کو معاف فرما جو کچھ ہم دین مطین کو سمجھ کر ہم گفتگو کرتے ہیں ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق اطاف فرما یا اللہ ہم سب کو اس دین مطین پر استقامت اطاف فرما یا اللہ ہمارے ناظرین جو دیکھنے اور سننے والے ہیں سب کی حاجات کو پورا فرما سب کو اپنے نیک مقاصر میں کامیابیوں فرما بیماروں کو صحت اور تندرستی اطاف فرما ہمارے ماباب کے درجات کو بلند فرما کلوں مومنین کلوں مومنات کلوں مسلمین کلوں مسلمات کی بکشش و مغفرت فرما یا اللہ شیطان کے شرط سے ہم سب کو محفوظ فرما یا اللہ ہم سب کو سیدھے رستے پر چلنے کی توفیق اطاف فرما حضور کی سچی اور پکی غلامی نصیب فرما وصل اللہ تعالی على رسول کریم وعلى آلہ وعلى صحابہ اجمائین برحمت کیا